اس انتائی موزز زیوان کی صدارت کرتے ہوئے دیکھ کر انتائی خوشی بھی ہو رہی ہے میڈم چیئر پرسن انسان کی ذمہ داریاں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی ہیں اور ہر شخص کو ایکٹ کرنا چاہیے جب اپوزیشن میں تھے تو اپنی بات رکھتے تھے اور جب کاندوں پر ذمہ داریاں آئی تو بجائے زیادہ بات کرنے کے کوشش کرتے ہیں کہ کم وقت میں زیادہ کام ہو جائے اکثر دوست گلا کرتے ہیں کہ آپ زیادہ بولتے نہیں میں نے کہا آپ دو وجوہ دانتے ہیں ایک تو کام زیادہ اور باتیں کم اور دوسرا پھر ہمیں پیٹ پیچھے بات کرنے کی بھی عادت نہیں ہم اس شخص یا اشخاص کے بارے میں کیا بات کریں جو اپنا ڈیفینس نہ کر سکتے ہو یہاں بیٹھے نہ ہوں یہ پورا ایوان تھرو میڈیا پورا پاکستان اس بات کا گواہ ہے کہ جب وہ حکومت میں تھے اور نعوذ باللہ فیرونیت میں تھے تو اللہ کا شکر ہے ہم اپنا موقف کھل کے ڈٹ کے سب کے سامنے رکھتے تھے تو بہرحال میڈم چیئر پرسن لیکن حالات کچھ نہ کچھ کہنے پر ضرور مجبور کر دیتا ہے انسان کا دم گھٹنے لگتا ہے ایک سیاسی کارکون کے ناتے لڑکپن سے سیاسی سفر کا آغاز کیا لیکن سفر کا جب آغاز کیا تو سامنے زیاؤلک کھڑا تھا اپنے تمام جبر و استبداد کے ساتھ ہم نے بھٹو شہید کا دامن تھاما تھا ہمارا راستہ شہادت قربانی اور جد و جہد تھی ہم لڑ پڑے اور اللہ نے سرخ رو کیا ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا اس جمہوری کافلے کو نکلے ہوئے تو پھر اللہ جنت بخشے جو دنیا سے چلا جائے اس کے پیچھے بات نہیں کرنی چاہیے کچھ لغاری صاحب کو پتہ نہیں کیا ہو گیا وہ زیاؤلپ کا روک دار گئے مروں پھر کہوں گا اللہ جنت نصیب کرے پھر ابھی تھوڑا ہی آگے چلے تھے تو کچھ ٹیلر میڈ اور ریڈی میڈ اتحاد جمہوریت کے خلاف بنائے گئے ہم نے ڈٹ کر مقابلہ کیا تاریخ بھی گوا اللہ بھی گوا لوگ بھی گوا اور یہ کوئی آسان سفر نہیں تھا میں آؤں گا اس طرف کہ کیا تاریخ کا جمہوری سفر ہوتا ہے کیا تکالیف ہوتی ہیں کیا مشکلات ہوتے ہیں اور کس کو لیڈر کہتے ہیں اور آج تمام چیزوں کی تاریخ یک سر تبدیل ہو کے رہے گئے اور یہ نوجوان نسل شاید اسی لیے ہر ڈگڈگی بجانے والے کے پیچھے چل پڑتے ہیں کہ انہوں نے وہ تاریخ کا یا تو مطالعہ نہیں کیا یا یہ نسل اس وقت موجود نہیں تھی کہ وہ دیکھے کہ سیاسی جد و جہد کسے کہتے ہیں اور شہادتیں تاریخ کس طرح رقم کرتی ہیں اور جمہوریت کی قیمت کتنی مہنگی ہوتی ہے اب ان ٹیلر میٹ پارٹیوں سے آگے نکلے ہوش سنبھال آتا تھوڑا سا تو پھر مشرف کھڑا ہو گیا چلو بھئی ایک سمندر کے پار اترے تھے تو پھر ایک سمندر کا سامنا اب اس سے بھی چلو دو دو آت کیے پھر تاریخ گواہ سیاست گواہ لوگ گواہ اب اس سے نکلے تھے تو افتخار چودری ہی کھڑا ہو میں اگر آپ کو یہ جمہوریت کا سفر گنوا ہوں تو کبھی آمریت جج جرنیل کے ہاتھ میں دے دیتا ہے تو کبھی جرنیل پھر جج کو پکڑا دیتا ہے کہ یہ لو آمریت کا ڈنڈا پاکستان کے ہر جمہوری سیاسی پارٹی کو ہر جمہوری سیاسی کارکن کو کبھی جرنیل کا سامنا ہے وہ ایوب خان سے لے کر اور آج کے ان ججوں تک تو کبھی جج کا اور کبھی جرنیل کا سامنا ہے تاریخ میں وہ کوئی پانچ سال یا دو سال اٹھا کر دکھا دیں جب کوئی جج یا جرنیل شب خون نہ مار رہا ہو یا اس کی تیاری نہ کر رہا ہو اس پارلیمنٹ کو ابھی میرے دوستے کا سپریم اس پارلیمنٹ کو سانس کب لینے دیا گیا اگر اس پارلیمنٹ نے زلفکار علی بٹو پیدا کیا تو پھانسی چڑا دی بی بی شہید نے اگر اس پارلیمنٹ کو سپریم کرانا چاہا تو قتل کر دیا اگر نواز شریف نے اپنی کوشش کوئی کی تو ان کو جلا وطن ہونا پڑا اگر گیلانی صاحب نے کوئی تاریخ رکم کرنے کی کوشش کی تو اس کو نااہل ہونا پڑا اگر عاصف علی زرداری میرے شیر بادور لیڈر نے پاکستان کی تاریخ رکم کی تو اپنے گولڈن ٹویلزیر جیل میں اپنی کال کوٹھڑی میں بسر کر کے وہ تاریخ رکم تو سیاسی لوگوں کو ملا کیا ہے ہم نے کیا کیا ہے آپ بھی ہم سب گلی گلی گر گر جائیں عوامی سیاست کریں لوگوں کی منتزاری کریں ان کے مسئلے حل کریں کسی کا اسپطال ہو وہ نہیں مانتے کہ آپ لیجسلیشن کیلئے آئیں کورٹ میں پارلیمنٹ میں ہر شخص اپنا یہ اک سمجھتے اور ہم اس کا اک تسلیم کرتے جس طرح بھی بلوش صاحب نے کہا کہ بجلی بھی نہیں ہے تو بھی ہماری ذمہ داری گیس نہیں ہے تو بھی ہماری ذمہ داری پانی نہیں ہے ہماری ذمہ داری ذاتی جگڑا ہے ان کا ہماری ذمہ داری اور جب پارلیمنٹ کے یہ حرکان اتنی جدو جہد کے بعد سو کار اس سوپیریئر پارلیمنٹ میں آتے ہیں تو ایک بابو میں تو بابو ہی کہوں گا یہ سارے کوئی انٹرپاس ہے کوئی زیادہ زیادہ الیل بھی کیا ہوا ہے لاکھوں لوگوں کے ووٹ لے کر آؤ تو یہ لوگ آپ کی اس ساری سپرمیسی کو اس طرح ختم کر کے رکھ دیتے ہیں جس طرح کہ جی کوئی بات ہی نہیں بس کوئی کوٹ پین کے آیا یوں سیدھا اپنے آپ کو سریعہ لٹکایا ہوا جی یہ میں صحیح سمجھتا ہوں بھائی تم کس طرح صحیح سمجھتے ہو کیسے صحیح سمجھتے ہو کس نے اختیار دیا تمہیں کہ ایک پورے پاکستان کی مستقبل کا فیصلہ کر دو اس کی تاریخ بدل کے رکھ دو میرے کچھ سوالات ابھی جو آپ کے پاس ایک فیصلہ آیا ہے کل بھی میں اپنے حلقے میں تھا مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے سب عوام پوچھتی ہیں ہم آپ سے پوچھتے ہیں ہم آپس میں صلاح مشورہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ملک میں کس طرح کا نظام لانے کی کوشش کی جاری ہے خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ اللہ نہ کرے میرے شبہات غلط ہوں میں تو اس ملک میں تقسیم دیکھ رہا ہوں کہ اگر آپ کسی ایک دو صوبوں کو الیکشن میں لے جائیں وہ دو کو نہ لے جائیں وہ پہلے ہی بلوچستان اور سندھ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ جی پنجاب ہم لوگوں کو سمجھاتے نہیں ہم فیڈریشن ہیں وہ کہتے ہیں جی ان کے پاس تو اتنی سیٹیں ہیں یہ تو خود ہی گورنمنٹ منا لیتے ہیں اور آپ چاہے نون کی حکومت وہاں آئے یا پیپنز پارٹی کی یا پھر یہ جو ڈس بین پہن کے گھوم رہے سر پیس کی لیکن سیاست کا رخ تو آپ متین کرنے جا رہے اور اس کے بعد ہم سندھی بلوچ کیا کریں بیٹھ کے تماشا دیکھیں کہ جی حکومت تو جو بننی تھی بن گئی فیصلہ جو ہونا تھا ہو گیا خالد مقصی بولے اب لڑے 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 الیکشن ہمارا کیا ہم کیا مشرقی پاکستان آپ ہمیں بنانا چاہتے ہیں آپ ہمیں مشرقی پاکستان بنانا چاہتے ہیں کیونکہ وہاں بھی یہ حالات ہوئے تھے تو اگر دو صوبوں پھر وہاں پر کونسی نگرہ حکومت ہوگی یہ بار بار دھورائے جا رہی ہیں یہ باتیں اور میں کیا کروں کہ اس پہرائے سے باہر نہیں جا سکتا اور آج جب ہم کوٹ میں جاتے ہیں تو بڑی بڑی سیاسی جماعتیں جن کے جس کا وزیر آزم ہے اور جس کی صوبوں میں حکومتیں پاکستان پیپلز پارٹی جن کی شادتیں ہیں قربانیاں ان کا تو بلی کا بچہ بھی نہیں مرا جن کی درخواستوں پر آپ فیصلہ دے رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بیس سال جمہوری جہدو جہد کی بھائی میں نے تو تم کو چندہ ہی لیتے ہوئے دیکھا ہے ایک دن بھی کوئی جہدو جہد میں تو میں نے نہیں دیکھا میں نے تو نہیں دیکھا تمہاری بس بھی جھوٹ گئی ہو میں نے آپ کو پیزل چلتے ہوئے بھی نہیں دیکھا جیل جانا دور کی بات وہ پھر بولتا ہے میں شیر میرا یہ میں آپ کو ایک قصہ سنا ایک بار ایک چوہ ادھر ادھر بھاگ رہا تھا جنگل میں تو اس کو بندر نے پوچھا کیا ہوا ہے مسئلہ اس نے بلا تمہیں پتا نہیں وہ شکار ہی آئے وہ بولتے ہیں ہم شیر کا شکار کریں گے اس لیے چھپ رہا ہوں اس نے بلا شکار شیر کا کریں گے چھپ توں کیوں رہا ہے بلا تم میری ماں سے جا کے پوچھو کہتی ہے میرا پتر شیر ہے یہ وہی والا شیر ہے ماں تو سب کو شیر بولتی ہے اس نے دل پہ لے لیا کہ میں شیر ہوں کبھی بھٹو بھٹو کا نام تو پہلے ریاست مدینہ خدا کے واسطے جان چھوڑ دو بھائی اور ابھی بھٹو بھٹو لگاو میں بھٹو میں ذلفکار علی بھٹو مجھے متزا بھٹو کی طرح مارنے کی مجھے یہ کر رہے ہیں ارے بھائی کوئی تم کو تمہارا چھڑے کا پلسٹر چھ مہینہ نہیں اترتا ہے کھڑا ہوا ہے سر کے پر لگتا ہے ٹانگ پہ چھ مہینہ ٹانگ اوپر بھٹو یار ایسا بھٹو خدا کے واسطے نہیں کرو وہ تو کل دن گزر گیا وہ جو عظیم شہدت تھی اور اس تاریخی فیصلے کا ہم بارہ سال سے انتظار کر رہے ہیں یہ آئین 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 کی رٹ لگانے والے یہ تو بتاؤ کہ تمہارے جج نے اطراف کیا ہے کہ وہ عدالتی قتل تھا درست کرو تاریخ کو ہر شخص نے اپنی بیان میں کہا ہے کہ فیصلہ کرو ظلفقار علی بھٹو مجرم تھا یا اس کا جوڈیشل مڈر ہوا تاریخ درست کرو میرا شہید زندہ ہے زندہ رہے گا ہاں جسم کی صورت میں میرے پاس نہیں آسکتا لیکن وہ زندہ رہے گا ہمیں تاریخ درست کرنی ہوگی اب پھر